خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی دوسری اہم خبر کی بات کرتے ہیں آج بیہار میں رازدانی پتنا میں دو بڑی باتیں ہوئیں اور دونوں باتیں قریب قریب ایک ساتھ ہی ہوئیں بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے عدکار ریلی کی نتیش نے کہا بیہار کو سپیشل راج کا درجہ ملنا چاہیے نتیش کی ریلی ختم ہوئی تو گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی پتنا پہنچے پتنا میں نریندر موڈی کی آنکھوں میں لوگوں نے آنسو دیکھے آج نریندر موڈی رو پڑے لوگوں نے پہلی بار نریندر موڈی کو روتے دیکھا ایک بار نہیں کئی بار روئے موڈی پہلی بار اپنے آسو پوچھتے دیکھے نریندر موڈی پتنا کے کورٹیلیا نگر میں کیلاش پتی مشر کے پاتھیب شریر پر پہلے موڈی نے پھول چڑھا کر شدھانچ لی دی پھر رو پڑے موڈی جیسے ہی کیلاش پتی مشر کے گھر پہنچے بہت گمگین دکھ رہے تھے دیرے دیرے کیلاش پتی مشر کے پاتھیب شریر کے پاس پہنچے پھول چڑھائے پھر پریبار والوں سے ہاتھ ملا کر سانت ونا دی لیکن جیسے ہی کیلاش پتی مشر کے بھتیجے سے ملے اپنے آپ کو روک نہیں پائے آگ سے آنسو ٹپک پڑے موڈی اپنے ہاتھ سے آنسو پوچھے وہی پر کھڑے رہے بی جی پی پروکتار عوشنگ پرسار بھیڑ کو شانت کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن چپ چاپ خڑے موڈی کی آنکھوں میں پھر آنسو ٹپک پڑے موڈی ہاتھ سے آنسو پوچھتے پھر دیکھے شردھانجلی دینے کے بعد موڈی جیسے ہی گھر سے باہر نکلے سب سے پہلے کہا کیلاش پتی مشر جنسنگ اور بی جے پی کے وکاس کی نیو کا پتھر تھے جنسنگ اور بھارتیہ جنگتہ پارٹی کی پوری وکاس یاترہ میں گجو چنندے نیو کے پتھر تھے ان چنندے نیو کے پتھروں میں ستھیک پہلاس پتی جی ایک پریڑک نام تھا کافی مشرقت کے بعد موڈی کسی طرح اپنی کار میں بیچ پائے ناریندر موڈی آج قریب دو سال بعد بھی ہار آئے تھے موڈی بی جے پی کے ورشنے تک کیلاش پتی مشر کو شردھانجلی دینے پہنچے تھے لیکن پتھنا پہنچنے پر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے دیش میں ان کے بڑھتے قد کی طرف نئے اشارے کیے ہیں جس کے بعد بی جے پی اور جی ڈیو دونوں کو ناریندر موڈی کے بارے میں نئے سرے سے سوچنا پڑ سکتا ہے یہ تصویر ہے ناریندر موڈی کے پتھنا پہنچنے کے ترنت بات کی دوپہر تین بچکر پانچ منٹ پر جیسے ہی ناریندر موڈی آج پتھنا ائرپورٹ سے باہر آئے ہر طرف موڈی کی جے جے کار سنائی دے رہے ہیں کوئی ناریندر موڈی زندہ باد کے نارے لگا رہا تھا تو کوئی ناریندر موڈی کو پردھان منتری جیسا بتا رہا تھا ناریندر موڈی کے ساتھ تھے بی جے پی کے ورشت نیتا روی شنکر پرساد لیکن ہواوں میں نارے صرف ناریندر موڈی کے نام کے گونج رہی تھے ناریندر موڈی بی جے پی کے دیوانگت نیتا کیلاش پتے مشرا کو شردھانجلی دینے نیجی ویمان سے پٹنا پہنچے تھے لیکن پٹنا پہنچنے پر ایسا لگا مانو شردھانجلی میں نہیں کسی ریلی میں آئے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا بیہار ناریندر موڈی کے ستواغت کے لیے ہوایی اڈے پر اتر آیا ہو ان سب کے بیچ ہاتھ چوڑ کر ناریندر موڈی لوگوں کا ابھیوادن لے رہے تھے میڈیا کے کیابرے بھی ناریندر موڈی کے لیے بیتاپ تھے ناریندر موڈی میڈیا سے بات بھی کر رہے تھے لیکن سمرتکوں کے ناروں کے شور کے آگے میڈیا کے سوال اور موڈی کے جواب سب دب گئے پٹنا پہنچے ناریندر موڈی کی اگوائی اور سواغت کے لیے بیہار کے اپو مکھے منتری سوشیل کمار موڈی بیہار کے سواثت منتری اشونی چوبے پشپالن منتری گریرات سنگھ کے علاوہ بی جے پی کے ورشت نیتا راجیف پرتاپ روڑی اور شہنواز حسین بھی وہاں پہنچے تھے جب موڈی کی جائے جائے کار ہو رہی تھی اسی سمیں پٹنا میں نتیش کمار ادھکار ریلی کے ذریعے اپنا دم دکھانے کی کوشش کر رہے تھے ورشت فترگار دبانگ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے جڑ رہے ہیں دبانگ کیا کہا جا سکتا ہے آج نریندر موڈی کے جادو کے آگے نتیش کمار کا جادو تھوڑا پھیکا پڑا حالانکہ کتائی موڈی اس کو جوڑ کر راجنیتی سے نہیں دیکھنا چاہیں گے جس موقع پر وہ پہنچے تھے لیکن ان کے آنسو جس طرح سے خبر بن گئے جس طرح سے ان کا سواغت ہوا پردھان منتری پتھ کو لے کر ان کے نام کے نعرے لگے جی ہم بالکل آج اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے جس طرح سے نتیش کمار نے ایک شروعات کی ایک نئی بات رکھی انہوں نے آگے بھوش میں دوہزار چودہ میں خاص طور پر وہ کیا کرنا چاہیں گے اس کا ایک طرف اشارہ کیا کہ وہ لام بند کرنا چاہیں گے پچھڑے راجوں کو کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آگے جو راجنیتی ہوگی وہ وکاس کی راجنیتی ہوگی لوگ بات کریں گے وکاس آپ نے کتنا کیا اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی اور پیسوں کے لیے وشش راج کا درجہ ضروری ہے اور پچھڑے راجوں کو لام بند کرنے کی بات شردیاتب نے بھی کہی اور وہی بات نیتیش کمار نے بھی کہی اور وہ بات کو بہت آگے لے گئے جب انہوں نے کہا کہ مارچ میں ہم ڈلی میں ریلی کریں گے لیکن اس کے بعد جب موڈی وہاں اترے اور جس طرح سے موڈی کا وہاں سواغت ہوا جس طرح سے پردھان منتری کیسا ہو نریندر موڈی جیسا ہو والے نارے لگے اور وہ اور آگے بڑھے تو مجھے لگتا ہے کہ موڈی نے بھی ایک طریقے سے وہاں پر کافی سنتوش ہوا ہوگا موڈی کو اور خاص طور پر بی جے پی کے سمرتھکوں کو کہ اگر نیتیش کمار یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ پچھڑے راجیوں کو لے کر آگے بڑھیں گے تو موڈی کا بھی وہاں کافی ان کے چاہنے والے ہیں اور بی جے پی کے جو کارک کرتا ہیں ان میں بھی کافی جوش بھرا ہوگا ان میں بھی اوڑ جا کا سنچار ہوا ہوگا ان کو بھی لگا ہوگا کہ ہاں ہمارے نیتا بھی ہیں جو اس قط کے ہیں جن کے آنے سے بلکل ایک طریقے سے سب جگہ جوش آ جاتا ہے وہ بھاو دیکھنے کو ملا موڈی کے وہاں پہنچتے ہی